اول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث عالمان آج اغسط انیس سو اہتر کی پانچ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یونس کی ساتھویں آیت سے ہو رہا ہے ساتھویں آیت سے ہو رہا ہے ساتھویں آیت سے ہو رہا ہے ساتھویں آیت میں قرآن کریم نے تخلیف کے کائنات اختلاف نیل و نہار سنویر و تصویر شمت و قمر جوہاں خطرت کے مختلف مظاہر وہ بیان کیا تھا اور وہ بیان کرنے کے بعد کہا تھا وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي التَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتِ الْبِقَوْمِنْ يَتَّقُونَ جیسا کہ میں نے دس کے آخری الفاظ میں یہ ارکیہ تھا نہ صرف یہ کہ یہ آیت جنیلہ بڑی عظیم حقیقت کی مظہر ہے بلکہ قرآن کا یہ ایک خصوصی تحلو ہے ایک گوشہ ہے اس کی تعلیم کا جو نہ صرف یہ کہ مذہب کی دنیا میں کہیں اور آپ کو ملتا نہیں ہے بلکہ پورے مذہب کے خلاف ایک چیلنج ہے اور ایک یہ چیز بھی تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنی کتاب کا نام بھی اسلام ایک چیلنج کو ریلیجن دفعا اسلام سے بہلے یا مذہب قرآن کریم کے وقت ساری دنیا کی یہ قصیت تھی کہ وہ اس محسوس قائنات کو محض ایک پھرے دے لگا سراب مایہ اللیویان یہ قرار دیتے تھے آپ میری کتاب انسان نے کیا سوچا اس میں اس کی تاریخ دیکھئے پلیٹو نے یعنی افلاتون نے جو جنان کے حکمات میں ترسرس جس کا نام آتا ہے اس نے یہ ایک تغیر دیا کہ یہ کائنات موجود پھل خارج جو ہے یہ موجود ہی نہیں ہے اس کی حضیقت بھی کچھ نہیں ہے یہ موجود ہی کچھ نہیں ہے یہ ہمارے تغیرات ہیں اصل کائنات عالم انسال ہے کسی دوسری دنیا میں اور یہ تو یوں سمجھئے جیسے کسی شے کا سایہ ہو جو اب بتایا یہ گیا کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے ظاہر ہے کہ جان کسی کی کئی وجود کی حقیقت نہ ہو تو پھر وہ قابل انتفاتی نہیں ہو سکتی اس کی اہمیتی کیا ہو سکتی ہے یہی چیز تھی فکری دنیا میں آگے آئی تو اگر کہ فلسطے کے اعتبار سے اسے ہی سکنبریہ میں یہودیوں نے اس کو اپنے ہاں لیا نیو اکلیٹیوزم اسے کہتے ہیں ناو اکلاتونی تصور اور وہاں سے یہ عیسائیت کا دین مذہب کا جز بن گئی کیوں ایک فلسطی آنا بات میں مذہب کیا تھی یہ تختیار کی اور وہ اس طرح انہوں نے یہ کہا کہ مادہ میٹر میٹیریل ورل فیزیکل یوری ور یہ طبیع کائنات اس نے تو کہا تھا اس کا وجود ہی نہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہایت قابل نسرک ٹھے ہے یہ پرید چیزیں ہیں نابات چیزیں ہیں کیجل ہیں دلدل ہیں اصل شاہ اس کے مقابلے میں سپیرٹ ہے جس کا ترجمہ پھر روح کیا گیا اور نیٹیریل مادی کے مقابلے میں سپیرٹیول ایک اسطلاع انہوں نے ایجاز کی جس کا معنی روحانی ہو گیا اتائیت میں بھی یہ چیز تھی کہ یہ مادی دنیا قابل نفرت ہے اس لئے رہبانیت ان کے ہاں مذہب کی اصل قرار پا گیا یعنی ترک دنیا ترک مادہ دنیا سے دور بھاگنا ان آلاشوں سے اپنے ہاتھ کو پاک اور صاف رکھنا جو ہے دنیا اور نافیہ کائنات محسوس جو ہے اس سے نفرت اس سے دور رہنا اس سے الگ رہنا یہ ان کے ہاں مذہب کی بنیاد قرار پا گیا یہی چیز تھی جو ہمارے پڑوس میں انڈیا میں جو اس زمانے کے دھرم تھا اس میں بھی اس سارے کائنات کو مایا یا سریب کہا گیا سراب کہا گیا اور وہی ایسائیت کا تصویب یعنی اپنی اتونک نظریہ یہاں بھی کہ ان کا ضرور کوئی نہیں ہے وہی مادے سے نفرت وہی یہاں سے بھاگ جانا ان کے ہاں بھی اصل دھرم پہلی زندگی کے بعد جو گریلو زندگی تھی گریشتی زندگی اس کے بعد بنداز کی زندگی سنیاز کی زندگی اسے انہوں نے بھرم کی زندگی اصل زندگی آتما کی زندگی قرار دیا یہ وہی تصویب یہاں تھا سارے دنیا میں اس زمانے میں یہ تصویب تھا کہ یہ کائنات ایک تو یہ کہ یہ ریل نہیں ہے حقیقی نہیں ہے یہ عالم تصویب ہے عالم خیال ہے اقبال کے الفاظ میں عالم تمام حلقہ دام خیال ہے یہ سارا یہ تصویب ہے آگے چل گئے مارز درد ہے کہ آپ کے ہاں کا تصویب بھی پھر انہی خیالات کا مذہب ہے جن کو مدانے کے لئے قرآن آیا رہا ہے نزول قرآن کے وقت ساری دنیا میں کائنات کی متعلق یہ تصویب تھا اور وہ جو میں نے کہا ہے ہے چینلی چوری لیجن قرآن نے اس تصویب کی خلاص ایک چینل پیش لیا اس نے کہا کہ بڑی عظیم حدیقہ سارا آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی چھوٹا سا ٹکڑا اس کا ایک چھوٹا سا لفظ جو ہے یہ بیک براؤنڈ اگر آپ کے سامنے ہو کہ اس زمانے میں عالم سکر اور یہ دنیا مذہب جو تھی وہ اس کائنات کے متعلق کیا سمجھتی تھی کیا عقائد رکھتی تھی پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کہہ کیا گیا اس ایک لفظ سے جب چار لفظ جو ہیں مَا خَلَقَ اللَّهُ رُزَالِكَ إِلَّا بِالْحَق ان تمام فکری تصورات مذہبی عقائد کی تردیب کر گیا قرآن کہ یہ غلط ہے کائنات کو بِالحق پیدا کیا گیا اور اس کے بعد آپ دیکھتی قرآن کریم میں یعنی جو جو میں ایک فکرے میں کہا کرتا ہوں کہ دین نام ہے اس چیز کا کہ فطرت کی قومتوں کو مسخر کر کے انہیں اکبار خدا زمدی کے مطابق استعمال کر قرآن نے اسے دین کہا فطرت کی قومتوں کو مسخر کر یہاں سے جہاں تک سارے قرآن میں آپ دیکھئی سخر سخر کم 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 تذکیر کائنا اور پھر کائنات کی ایک ایک شئے کی اوپر غور و فکر کی اس نے دعوت دی انہیں مومنین کا فریضہ قرار دیا یعنی یہ فکری دنیا کی چیز نہ رہی یہ ایک سائنٹسٹ کی کا الگ شعبہ نہیں رہا قرآن میں یہ ایمان کا تقاضہ بتایا گیا مومنین کا فریضہ بتایا گیا کہ وہ فطرت کی قوتوں کے متعلق اور فکر سے پہلے ان کو سکڑی کریں قوانین فطرت کو پھر عملا ان فکر کو مسخر کریں یہ ایمان کا تقاضہ مومن کا فریضہ متقی کی دیفنیشن جو جو آگے ہم بڑھیں گے اور یہ آیتیں آتی جائے گی درسوں میں میں آپ کو تصدید سے ارز کروں گا میں کہتا ہوں اگر صرف یہ جتنی آیات فطرت کے قوانین کے متعلق اور قوتوں کے متعلق قرآن نے بیان کی ہے یقجہ کی جائے تو ایک اچھا خاصا کتاب چاہر جاتا ہے بنیادی نکتہ ہی اس کی دعلیم کا یہ اس نے قرآن کریم میں یہ ایک ہی مقام پہ باقی اب رہ گیا جس میں یہ ہمارے علماء اسلام کے بعد جن کو علماء کہا جاتا تو پہلے تو آپ ذہن میں رکھئے کہ آپ کے ہاں علماء کرام کنے کہا جاتا ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو مجھے بھی معلوم ہے آپ کو بھی معلوم آپ کو معلومات درانے کریم میں علماء کن کو کہا سنیے کنے وہ علماء کہتا سورہ فاطر پینتیسویں سورت ستائیسویں آیت ترٹی فائی اور ٹوئنٹی سیون نسخے ہیں تو یہ نکالیے بڑی اہم آیات غور فکر کے لئے آتا ایسا غور فکر جو محسوس چیزوں کے متعلق نظر میں آجانے والی چیزیں خالی فکری چیزیں نہیں ذہنی نہیں عقائد کی دنیا سے متعلق نہیں بلکہ عالم معصوصات سے جو چیزیں متعلق علام طرح کیا دیکھا نہیں کنے دیکھا نہیں کنے غور نہیں کیا اس تیز کے اوپر کہ خدا نے بلندیوں سے بارش برسائی بادلوں میں اور اس سے پھر زمین مردہ سے کس کس قسم کی خیتیاں فصل پھول پھل درخ اس سے بیلہ کر دی کیا کبھی تم نے اس پہ بھی کہتا ہے غور کیا یہ اب جتنے یہ علوم جن کا تعلق ذرائج سے ہے باغبانی سے ہے بارش سے ہے وہ تمام کے تمام اس میں آگئے تو ایک شعبہ زندگی کا سائنس کی ایک پوری برانس کس میں کور اپ بارش کے سلسلے میں الگ اور اس کے بعد زمین کی پیداوار کے سلسلے میں دوسرا شعبہ اندر مختلف لائنیں آپ کو نظر آتی ہیں مختلف رنگ کے پتھر نظر آتے ہیں کوئی سفید ہے کوئی سرخ ہے کوئی سیاہ ہے یہ مختلف رنگ کیسے ان کے ہو گئے کیا کیا ان کے اندر کیمیکل چینجل واقع ہوئی کیمیائی تبدیلیاں کیسے پیدا ہوئی چن چن ارتقائی منازل سے یہ چیزیں گزری ہیں اور یہ بن گئی قرآن نے کہا ہے کہ یہ کائنات اسی طرح سے ایک اکمپلیش فیقتل کی ایسیت سے بنا بنایا مکمل نہیں آگیا تھا وہ تو ایک گوشہ اللہ کہا جائے گا اگر میں اذکروں کہ قرآن کریم اس تقلیق کائنات کے متعلق کس طرح ایولیشنری منازل ارتقائی منازل اس کی بتاتا چلا جاتا ہے کہ کیا کیا تبدیلیاں اس میں ہو رہی تھی کیا کیا تبدیلیاں ہوتی چلی جا رہی وہ جو یبدالخلقہ و جویدہو وہ کہتا ہے کہ وہ اتدا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد گردشیں دیتا ہے یہ پیچھے ہی تو آیت تھی تو آتی آیت تخلیق کی ابترا کرتا ہے اور پھر انہیں گردشیں دیتا ہوا آگے بڑھاتا ہوا ان میں تغیرات کرتا چلا جاتا ہے ان میں اضافے کرتا چلا جاتا ہے کہا انجیزوں کہ تم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا فہاڑوں کے متعلق کہ کیا کیا تبدیلیاں تھی جن کی بنا پر یہ چیزیں یہ پہاڑوں کی چٹانے اور ان میں مختلف تہیں یہ کس طرح وجود میں آئیں کیا کیا تغیرات ہوئے جن سے یہ مختلف رنگوں کے پہاڑ وجود میں آئے میں نے ارز کیا ہے کہ جس زمانے میں سائنس کی تحقیقات کی ترابی ہوئی تھی ان کی لگا بھی اور چیزوں کی طرف گئی تھی یہ بہاڑوں کے متعلق تو بڑا ریسنٹ ہے علم آپ تھا یہ جیالوجی کا علم جو ہے علم الارض مائننگ کا علم آپ کے ہاں جو ہے یہ بڑا ریسنٹ ہے ان میں تو ابھی شروع ہوئی ہے تحقیقات ان کی اور عجیب و غریب تھی ان کے سامنے آ رہی ہیں یہ چودہ سو سال پہلے بتا رہا ہے کہ کبھی اس گوشک کے اوپر بھی تم نے غور و فکر کیا ہے کہ یہ تغیرات کس طرح سے نمودار ہوئے پہلی آیت میں تین چیزیں آگئے بارش کیسے ہوتی ہے غور کیا کبھی کہا بارش سے یہ مختلف چیزوں کی پیروار اور روحیر کی یہ کیسے ہوتی ہے کبھی اس پہ بھی تم نے تحقیقات کی ہے کبھی تم نے بہاروں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے یہ تغیرات کس طرح سے نمود میں آئے ہیں کیسے ظہور میں آئے کیسے یہ بن گئے پہلی آئے کبھی تم نے انسانوں پر بھی غور کیا ہے کہ یہ انسان انسان یہ کیسے بن گئے جو جو حضور میں آگئے ہیں آپ دیکھتے چلے جائیے اور نام رکھتے چلے جائیے سائنس کی مقدس برانتیس کا بھائی آلو جی میں الگ انسان کے متعلق جو سائنس اس کو الگ کر دیا انسانوں پر غور کیا ہے تم نے ودواب پر انسانوں کے علاوہ یہ جو باقی جاندار شیعہ ہیں رین کر چلنے والے دو باؤں پر چلنے والے اُڑنے والے یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں وَالْأَنْعَامِ یہ مویشی چوپائے جنہیں آپ کہتے ہیں مختلف اَلَّانُهُ تَذَالِكُ ان کی مختلف پیشیز مختلف اقسام ان کی مختلف انواں بلکہ اقسام بھی نہیں انسانوں کی دنیا مویشیوں کی اینیمل کی لائی ان کے علاوہ باقی تمام جاندار چیزیں ان میں سے ہارے کی الگ الگ نو ان کی اقسام ان کی سپیشیز کا ذالک عام لوگوں سے کہا کہ تم نے ان پر کیا ظاور کرنا ہے اور جو ان پر غور و فکر ہی نہیں کرتا وہ خدا اور اس کے قوانین کی عظمت کو کیا پہچانتا کہا عقل یہ ہے کہ ان کی عظمت کو کان پہچانتا ہے تو پہچاننے والوں کی کیفیت کیا ہوتی اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اس کے مندوں میں سے علماء کی جوابت وہ ہے وہ ان کے اوپر غور و فکر کرتی ہے اور غور و فکر کے بعد ان کی کیفیت یہ ہے کہ خدا کی عظمت کے سامنے سرکراہ ہوتے ہیں وہ جنہ اللہ عزیز و فکر یہ دیکھتا کہ کتنی قوتوں کا مالک ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کائنات کی حفاظت کا انتظام بھی اس نے کہہ دے کر رکھا تھا اس کائنات کے اندر جو قوت ہے پنہاں میں نے ارز کیا تھا کہ جو کشش سقل ہے ان قرروں کے مابین ان میں اگر کبھی ایک قروروے حصے کا بھی خرق پار جائے کسی ایک قررے کی کشش کے اندر تو یہ سارے قوت تک رہا کے پاس پاس یہ قررے ہو جائے یہ ہے وہ غفور کہ اتنی قوتوں کہ مالک قرروں کو قانون کی زنجیروں میں جو جگڑا ہوا ہے کہ اتنا سا فرق بھی ان میں نہیں آکتا یہ سامان حفاظت ہے اس کا اور عزیز اتنا بڑا ہے پھر تو سیدھی سی بات ہے کہ جو اتنی عظیم قائنات کو اس طرح کنٹول میں رکھے ہوئے ہیں تو وہ تو اتنا بڑا صاحب عزت صاحب طورت خدا ہے کہنا یہ تھا کہ انما یقش اللہ من عبادہی العلماء اب یہاں عالم کی دیفنیشن ہو گئی آپ کے ساتھ عالم کہتے کہ علماء ہوتے کون پھر ان کی قیفیت کیا ہوتی مغرب کے سائنٹس جنہیں ہم عام طور پر دہریہ یا ایتیسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی ایتیزم سمٹ کے اتنی رہ جاتی ہے کہ وہ پادری کے بتائے کہ وہ خدا کو تو نہیں مانتے لیکن اپنے اپنے شعبے میں تحقیق کے بعد جس نتیجے میں پہنچتے ہیں اور جس خدا کو وہ مانتے ہیں اس کی عظمت کے سامنے فیل واقعہ وہ سر متوجود ہوتے کبھی کبھی میں ایک کتاب کا حوالہ دیا کرتا ہوں The Great Design اس کے ریڈر نے کیا یہ تھا کہ یہ جتنے مختلف برانچیز ہیں سائنسز کی یا اس کائنات کے مختلف بوشے اور شعبے جو ہیں ان کی ریسرچز کے جو بڑے بڑے آئمہ ہیں اس وقت سائنٹس اس نے ان سے کہا تھا کہ تم اپنی تحقیق کے بعد کس نتیجے پہنچے ہو کہ یہ کائنات یوں ہی اتفاقیہ ہے پھلڑلی وجود میں آگئی یا اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن اور پلین بھی ہے کوئی حکمت اور غائط بھی ہے کوئی ربط اور تناسب بھی ہے اس نے کہا تھا کہ آزادانہ میں جواب مانگتا ہوں تو انہوں نے تو دینا ہی آزادانہ جواب تھا تو انہوں نے اپنے جو کچھ لکھا ہے اس کے مطلق اس نے اس کو اکٹھا کر لکھنے والوں میں وہ بھی ہے کہ جن میں سے ایک نے درخت کے ایک پتے کے مطلق اور جینجین بھی ہے جس نے خلقیات کے مطلق لکھا ان تمام شعبوں کے علماء جو ہیں اہمہ جو ہیں ان کی تحقیقات کا مچوڑ ان کے اپنے انفاظ میں لکھا ہے اور ہار سائنٹسٹ اپنی تحقیق کے بعد اس مقالے کے آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی بڑی عظیم انطورت حقیم ہے جو خاص نظم و ضبط اور خاص انٹیفک طریقے سے اس کو چلائے جائے جائے یہ سائنٹسٹ عیسائیت ہندویت کہ اس خدا کو کیا مانتی جس کے مطلق یہ تھا کہ چھے دن میں اس نے کائنات پیدا کی ساتھ میں جن تھک کے سو گیا یہ کائنات جو مادی پیدا بھی کی اس نے چھے دن میں تو ایسی قابل نفرت کے اس سے چھوڑ کے بھاگ جانا چاہیے منادہ فرما مات رکھیے گا بگاو لنا لے اٹھا کام کیا تھا یعنی سارا کارے نمائے اس کا یہ کہ وہ کائنات وجود میں آیا اور کائنات ایسی کہ وہ جس سے بھاگ جانے میں ہی انسان کے جھر کابل نفرت یا تو وہ ہے ہی نہیں لہتانک اور اگر ہے تو کابل نفرت یہ ہے کارنامہ اس خدا کا وہ اس خدا کو مان کے کر کے کیا یہ تھا تصور جو نے دیا ہوا تھا خدا کا اس کا نتیجہ داریت ہو سکتا ہے اس کے سوال داریت ہو کیا سکتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا اور سارا کچھ خدا کی تخلیق کا مذہر یہ ہی بتایا جا سکتا ہے ساری کائنات کائنات کے مطلق یہ تصور یا ہے ہی نہیں اگر ہے تو کابل نفرت وہی بات جو میں نے ابھی کہی ہے تو اس خدا کو وہ لے کے کیا کرتے ہو کہ یہ خدا اس نے کیا 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 ہے ابنایا کیا معاف رکی ہے پھر وہ سردار کی یاد آجاتے ہیں جنگل میں چلے جا رہا تھے وہاں سامنے سے ان کو نظر آیا بہت بڑی کوئی خواہر خاجز فطرت حسنی ان سے پوچھا اس لیک سردار جی نے کہ جی آبتاؤں نے انہوں نے انہوں نے کہا کہ میں واپروں اچھا اچھا کہ سردار جی پہ واپروں بھی کسی جاردے کی آگئی ہو کان لگے ہی بندے بنا انہیں آگئے کان لگا اہزے بنا انہیں آنے شرمیں آنے بڑے بڑے بڑی عظیم حقیقت کہا گیا وہ پوری یہ تصور جتنا بھی تھا آپ کے ہاں کی اس عیسائیت کا اور عبانیت کا اور یہ تصورت کا عظیم تنقید کر گیا میں کہتا ہوں عظیم اعرام کبھی سوچئے تو صحیح خدا کا یہ تصور کہ شاہدار اس کا محصل اس کا جسا ہی کہا جا سکتا ہے یہ کائنات اور یہ کائنات ایسی کہ جو ناپاک ہے پلید ہے قابل نفرت ہے وہ تو ان کا بس نہیں چلتا خیروں سے بھاگ کے جنگلوں کی طرح کر جاتے ہیں وہ بھی وہ یہ کائنات ہے لیکن خدا کے شاہکار کے مطلب جو ایک ہی چیز ہمارے سامنے ہے نا یہ تخلیق کائنات اس کی کائنات کے مطلب یہ ہے کہ یہ اس قابلہ کے چھوڑ کے بھاگ جائے آدمی اس سے توشیل ہو سہی پھر اس خدا کو وہ مانا کائے کے لیے جائے مندے بناؤنا یہ تھا وہ دنیا فکر اور عالم مذاہب کی کیفیت نزول قرآن کے زمانے میں عزیز آنے مان کوئی انسانی فکر اس زمانے میں یہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں ما خلق اللہ ذالک اللہ فیلہ کوئی انسانی فکر یہ بات کہہ سکتا فکر سے متعلق ہوتا تو ساری فکر تو یونان کی چلی آرہی مذہب سے متعلق ہوتا تو مذاہب تو یہ کہتے چلے آرہی کون سا انسان اپنی فکر سے یہ بات کیا سکتا تھا اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ قرآن پر ایمان لانے والے مومن جو ہیں ان کی قیفیت بھی یہ ہوگی کہ وہ اس کائنات کی تخلیق پر کسطلاح بات والحرب اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہ ربنا ما خلقت هذا باطل یہ ہمارے نشون ما دینے والے یہ حقیقت ہے ہم اپنی ذاتی تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ 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 کہ تُو نے اس تارزہ کائنات تو باطل تعداد نہیں دی یہ ہوا ممنین کا فریضہ کہ وہ اس کائنات پہ تحقیق کو تفتیش ہو ان کشافات کے بعد اس نتیجے پہ پہ اعلان کر کہ تُو نے خدا یہ کائنات کو باطل پیدا نہیں کیا یہ بالحق پیدا کی یہ تھی قرآن کی تعلیم اور یہ جو لوگ جن کو علماء کہا انہی کو انہوں اس نے مومن کہا متقی کہا یہ ہمی تو یہ کہا ہے اب آجائیے آغاز پہ اس کتاب کی پہلا ورسول کے جالے کل کتاب مارا لفی خود لیل متقی آپ نے غور فرما کہ یہ کون ہیں جن کو سام نے جو راستہ کو پکات کرتی چلی جاتی ہے یہ یہ جن کن تل کہا کہ وَمَن جا جاتی نا لَنَ لَنَ لِيَرْنَ نا سُمُلَنَ جو ہمارے راستے میں جن دو غیر سے سام دیتے ہم ان کے سام نمبر سے راستہ کھول پہلے جاتے ہیں لَایَتِمْ دِقَوْ مِنْ جَدْ قَبْرِينَ آپ یہاں سے یہ خیالتان میں آیا کرتا جو آپ صرف دیش کر مجھ پوٹا جا کرتا میں میں اس محضور پہ بہت چکلی تھا اور قرآن کا جب مرسلی قیالی یہ ہے تو میں کیوں نہ لکھتا اس بہت سے شوزی اگر یہی چینے ہیں کہ یہ پخدیر کے کائنات کا غور خوف فانتس دسکوری انیشن اجادات تعطیقات علوم سائنس کے مطلق تعطیل حلم جو تیزے اگر ہیں جس کے بعد قرآن نے کہا ہے کہ یہ مومنین ہیں یہ متقیم ہیں تو پھر مغرط ہی کہونے کہ علوم سائنس میں اچھ ہی آگے بڑی بھوری ہیں کیوں تو پھر سخت سے بڑی مومن بڑی مومن بڑی مومن نظر بڑا آ تو جان ہی تو جی وہ بان سائے اقدار خدا وندی یا قوانین خدا وندی ہی ان کے داشت کرنے والے دی ہیں متقیم کی تو قرآن نے مختلف مقام آت پہ یہ کی قطوہ کے تو ماں نہیں ہیں قوانین خدا وندی کی داشت کرنے والے قوانین خدا وندی کے دو شب قرآن نے گرار دی کہ ایک کا تعلق معصوص سے خارجی کائنات سے اور دوسرے ایک تعلق خود انسانوں کی اپنی زندگی سے یہ وہ گوشہ ہے کہ جہاں وحی کی رہنمائی کی ضرورت پرتی ہے اور اس وحی کی رہنمائی کا محاصل عمل یا زندگی کا تسلسل آخرت پر ایمان کائنات کی ان تمام چیزوں کے غور و سکر کائنات قوتوں کو مشخر کرنا اگلا حصہ اس کا یہ ہے کہ انہیں اقدار خدا وندی کے مطابق استعمال کرنا اور کہا یہ کہ یہ وہ لوگ کر سکیں گے جن کا قانون مقاقات عمل پر ایمان ہو گا آخرت کی زندگی اس پر ان کا یقین ہو گا پھر وہ ان قوتوں کو انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال نہیں کریں گے وہ استحصال کے لیے ایکسپلائٹیشن کے لیے غصب کے لیے سلب و نہب کے لیے انہیں استعمال نہیں کریں گے بلکہ وہ انسانیت کی بہبوت کے لیے ان کی صدہ کو بلند کرنے کے لیے ان کی منفط کے لیے وہ ان چیزوں کو ان مقاصل کے لیے استعمال کریں گے لیکن یہ وہ کریں گے جو اس چیز پر ایمان دکھیں گے آپ دیکھئے تین کٹیگری یہی ہو گئی ایک تو وہ ہیں جنہ تقوی شعار کہا کائنات کی قوتوں کے غور و فکر کے بعد ان کو مسخر کرنا اور انہیں قوانین خداوندی کے مطابق استعمال کرنا یہ ہوئے ایک گروہ جنہیں متقین کا کہا مومنین کا کہا ان کے برقص وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی انسان کی بھی یہی فزیکل لائف یہی زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے وہ آخرت کے منکر ہیں آخرت منکر کے معنی ہوتا ہے قانون مقاسات میں ہم انسان کر کر کرنے والا یہ چیز جو کچھ انسان کرتا ہے یہاں کی سسائیٹی کے قوانین کے وہ مطابق ہو تو ٹھیک ہے خلاف ہو سسائیٹی کا گریفت کر دیتی ہے یہاں تو سلام جاتی ہے اور جو اعمال جو ارادے ان کی گریفت میں نہیں آتے ان کے کو گوشتہ نہیں مرنے سے ساتھ انسان ختم ہو جاتا آخرت مریمان کے معنی یہ ہے کہ سوال ہی نہیں ہے کہ سسائیٹی کیا کہتی ہے وہ گریفت میں لیتی ہے مواغذہ کرتی ہے یا نہیں کرتی میرے ہر عمل بلکہ ارادے اور ہر نیت کا بھی ایک نتیجہ وقت ہوتا ہے جو مجھے بھگت جاؤں یا اس کے بعد کی زندگی میں میرے سامنے آئے اسے حیات آخرت کہتا ہے کہتا ہے کہ یہ ایک وہ لوگ ہیں کہ کائنات کی ان پورت کو تو مذخر کر لیتے ہیں لیکن وہ قانون مقافات عمل پر ایمان نہیں رکھتے وہ اسی حیات دنیا کو اپنا نسل لین قرار دیتے ہیں وطمہ نمیہ اور مطمئن ہوتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہے جتنا رقم جا رہے ہیں یہ دوسرا برہ ہوا کہ فطرت کی قوتوں پہ غور فکر کیا انہیں مسخر بھی کیا لیکن اس گوشے کی اوپر ان کا ایمان آخرت نہیں دو آگئی کہتے گئی پہلی کہتے گئی فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا ایمان بالآخرت بھی رکھا یہ تو ہوئے مومن اور متق فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا اور یہ ایمان بالآخرت اور اقدار کا ایمان نہ ہوا حیات دنیا کے لیے ان کو سرم دیا یہ آگے مغرب کے مدیریل جسے آپ کہتے ہیں اور تیسری کیٹیگری ہے وَاللَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِ مَا غَاسِ اُن وہ لوگ جو نہ ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو سرم کرتے ہیں ان میں کام شامل ہے ہماری بات ہو رہی ہے سوئی تک کے لیے مداد کیونکہ محتاج انہیں داریوں کے یعنی کھڑے ہوئے ہیں صبح شام سرسر منبر انہیں گالیاں دے رہے ہیں ان کے ایجاد کرتا لاؤڈ سپیکر سامنے ہے ان کی ایجاد کرتا بیلی کے زور پر چل رہا ہے اس میں نسوا کیا ہو جائے وائل کا گلہ گار جاتا ہے تمریق کھالیاں میں دے رہا استعمال بھی کر رہا آپ نے غور فرمایا نیزان مند دو آیتوں کی اندر کہہ گیا ہے قرآن ایک متقین کی قیدگری کے قوانین حطرت کی قوت کے مسخر کر کے قوانین خدا والدی کی لئے کے دائج ساتھ رکھتا ہو دوسرے قیدگری وہ تو الگ باقی دو کٹیگری ہز رہ گئیں ایک وہ کہ جو آیات کی اوپر غور فکر کرتا ہے قوانین خدا بندی پر غور فکر کرتے ایک قوم میں ان قوتوں کے مسخر بھی کرتے ہیں لیکن اقدار خدا بندی کے اوپر ایمان نہیں رکھتی ہیں یہ اور ایک وہ ہیں کہ ان قوانین ان دو کے متعلق کیا کہ اولائے کا ماغا ہم نار میں ماغ ان جب سب ہیں دون برحلم میں جانے گا انہوں نے قوت مسخر کی غلط استعمال کیا انہوں نے قوت مسخر ہی نہیں کی یہ تو آدمی کی سب ابھی نہ آئے انسانیت کی سب ورین ہوتی ہے اس لیے کہ وَعَلَّنَ آدم الاسماء اشیاء کائنات کا علم آدمی کو وضیعت کر کے دیر دیا تو جو اشیاء کائنات کا علمی حاصل نہیں کرتا تو وہ تو آدمی کی سطح پہ بھی نہیں آیا انسانیت کی سطح تو وہ جسے آپ مومن کی سطح کہتے ہیں یہ مومن انسانیت کی سطح پہ کیا آیا تو سطح آدمیت بھی نہیں آیا وہ کہتا اللہ اگر ان آن حیوان کی سطح ہے وہ قوت کو مسفر سے نہیں کرتا کہا کہ نہیں لانو مدل ان سے بہتر ہے وہ اپنی جبلی تقاضوں کے مطابق تو زندگی بسر کرتے تو یہ یہ کاتیگری ہے والذین هم ان آیات ناغ غافلون جو ہمارے ان قوانی فطرت کو آپ دیکھئے میں آیات کا ترجمہ یہی کیے جدا جا رہا ہوں اس لیے کہ یہاں تو قرآن نہیں کہا ہوں یہ شمس کا مہر لہل میں ہر تخلیق قائلات کے ساتھ کہا ہے آیات دو آیات قوانی فطرت نہیں ہیں تو اور کام سی آیات ہیں یہ اور یہاں جو کہا ہم آیات نہ غافل ان اسی کانڈکش میں کہتا تل جا رہا ہے یہی تو آیات ہیں قوانی فطرت جن سے یہ غافل ہے جن سے یہ بے خبر ہے یہ انتیسی کٹگری لہٰذا مغرب کے سائنٹسٹ کے جنہوں قوانی نے فطرت فطرت یقین انتیسی معلوم بھی دی لیا ان کی روح سے سترن کی طوبتوں کو متخر بھی کر لیا لیکن اقدار سماوی کے تاد ان کو نق کافیت ان کی ماذا ہم النار پھر وہی اقبال کے انداز اس جہنم پر وہ قرآن کیا بتا اقبال کیا بتا بات ہے نا ہم آن ہم بھی قبر میں بش ہوں گے اور سام ہوں گے اور تُچ ہوگا عزاز کی یہ چکے ہیں دیکھیں کچھیں انداز سے یہ بات چاہتا کچھ کلاب ہے نہیں جنگ جا خرر خرر نہیں گزر تک صورت مار انہا عقل کے دور پر جو نداز بنائی اس میں کیوں یہ ہوا ہے اس لیے کہ عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا عقل کی روح سے جو قوت ہے تو بریاف کیا ان کو غی کے تابع نہ رکھا نتیجہ اس کا یہ کہ عشق نا پائمد فرد بھی گزر تک صورت سے مار ساری دنیا میں پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ جس میں صورت کی شہائیں کو گرفتار کیا زندگی کی شبہ تاریخ تہار کر نہ سکتا دیکھیں عزیز آن لن بار حال شطرت کی قوت کو مشخر کر کے اس دنیا کی زندگی میں چاہی وہ تو کچھ کچھ حالی سے دکھر کر لی یہ جو کہ جو ان قرآنین سے بے خبری رہے ہیں انہوں نے اس کے مطلب کبھی قوائنی اُلڑ کے دیکھا یہ تو ان سے بہت رہے ہیں یہ بھی جہنم کے اندر اور ان کے برس ان اللہ زین آمن و ان اس رہ ہاتھ خدا کی آیات پر ایمان لائے اب یہ دونوں کے دونوں کے دونوں کی آیات اب آگئی اس کے اندر خطرد کی قوانین وہ آیات انسانی زندگی کے متعلق ذہی کی دی ہوئی اقلات یہ آیات جو ان سے ایمان لانے والے ایمان ایسے کام کرنے والے دین کی صلاحیت ان سے زیادہ مرمان دیار کرتے کرے جا یہ ہمیں اندر خالی آگئی آگئی دنیا میں آپ کو پتہ سالہ من ان سے چاہے آگئی آگئی ورحات یحدی ہمیں ان دے ایمان ان ان ہیمان 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 آگئی 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 بی سالہ ورحات دیکھا سالہ کسی جا کسی آگئی کسی 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 سالہ ہیمان کسی کسی موسیقی 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 نَجْرِ مِن فَحْتِهُمُ الْأَنْحَارُ فِي جَنْحَاتِ الْمَعِينَ شادابیاں، شرابیاں، سفرادیاں، سمرداریاں ان کے معاشرے کے ان کے ہاتھوں میں لگائے گئے درخت خلو سے شکے برسے ہیں اتنے میں بائنم قرآن نے کہا تھا صدا بہا، سارا سال فال دیتے گئے جائے خوانہ آسنی، ان کی قاسیت یہ ہوتی ہے جب وہ یہ معاشرہ قائم کرتے ہیں فکرد کی قبوتوں کو سورج کی قرموں کو مخفر کیا اور پھر زندگی کی سبے تاریخ کو سہر بھیا ہوتی ہے جن کی قاسیت یہ ہوتی ہے اس معاشرہ کے بعد وہ جو خدا کے مطمئن صلی اللہ یقین کہ قائلات کو برات القابع کیا صاحب نے نفرت قابع کیا کہتے ہیں کہ یہ سکت عملاً کرنے کے بعد اس کے نتائج جب ان کے سامنے آتے ہیں تو بے احسیات تغاریخ سے اندازہ ہوتی ہے ان کی تغاریخ سے اندر ہوتی ہے کہ سبحانک اللہ اِنَّا اِسَ اَرْوَرْضَغَاتِ تو اس کے بڑا دور ہے جو اس فکر کی قائنات پارا کروجاتے یہ لوگ کہتے ہیں ہاں سبحانک اللہ ترجید کرتی ان تمام اقائد کی جو اس زمانے کے مذہب میں فیلن لیتے ہیں ان تمام فکری تذورات کی جو عالمیں دالش کیا پر اس زمانے میں عام سے کہا جو نہیں ہیا تیرے مطلب یہ تذور بھی نہیں کیا جا کرتا کیا ایک لفظ ہے سبحانک اللہ دور ہے جو ان چیزوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں میں نے حقیقت اس سے نہیں کہا سبحان اللہ تعالی ہم ما یقصفین جو لوگ کہ اپنے ذہن سے خدا کی سبات جیان کرتے ہیں تو تذور بیتیاں خدا گا کہ وہ ایسا ہے تو اس سے بہت دور اللہ ہم تھی ہے 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 سبحان اللہ ہے اس میں تمہیں انتہید کو کا passado کرنا کی قوت اس لائر و سباتی شہری對了 وہ کیا ہے؟ وہ کر رہے ہیں ہے۔ منہ بازار وہ جو دے گے مزیادہ ہے۔ وہ جو جو دے گے میں کلے گے کا جاتا ہے۔ وہ ہی ہیں۔ وہ ہمیں اچھا کہتا ہے۔ وہ تو ہدا کی وجہ میں کلے گا کریں گے۔ وہ محضور تے ہیں، وہ امسانوں کا عبا کیا گیا۔ کام اور چیزی ہوگا، یہ جان جاتا ہے، وہ کام کی نہیں گا۔ وہ ایک ہمیں گرام جاتے ہیں۔ موسیقی موسیقی ہی بہتا ہے تو شاید ہے۔ اور وہ جو دوسری ہے کہ کہاں سے وہ دولگاکہ ہی کے لئے کیا ہے۔ مادہ تو اس کا حیات ہے۔ کہہلیا کا مانہ ہوتا ہے دوسروں کو جانبکہ ہاتھ کے لئے جس سے ان کی ہمدنی بڑھتا ہے۔ یہ پہنسی یہ ہے نیمانکہ... کھانے میں آپ جانے چیہتے ہیں، یہی کھانے کی آئے کہ وہ کی رہنگ ہے۔ جعالیہ میں جعالیہ میں بہت اٹھا ہے جعالیہ نہیں کیا جعالیہ کے مائنے اٹھ بارے سماوی کیا وہ جو ناوات کیا وہ کہا ہے اسے جعالیہ کی جانتا ہے وہ غریفی کے لئے لگ جن کے ہاں آتا ہے مرے مکنے دلان آپ دو آئناں دے گی جعالیہ کیا ہی اس کے ہاں ہے کیا ہے اس کے لئے وہ امیزہ جانتا ہے کہ خلام سے دیئے یا تجیہ سے دیئے گئے روید کہ یہ دخت استعمال کر رہی ہے تو ہی جو تو ہی چھلتا ہے زندگی لختار دیئے چاہتا ہے خلام یو ری کرتا تو رہا آمنا خلام سے پیرا دیئے مانکہ ترین زندگی جر رہا ہے یو ری کرتا فترہ کیا جائے حضاء جانتا ہے اللہویدہ جانتا ہے کہ جو کسی حالی میں انسانیویت میں ملہ ہے بہت سکر کہ دینیا نکوڑے مدلک تطور کیا تھا اے میرے مکل میں ہمارے مکل میں آدھے تو ہوتے بڑا 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 تطور بانو انسانوں کے مطلق ایک بیسرے کے ساتھ تعلقات کی تحییت دے کہ ان کا ملنا ایک بیسرے کے لئے خفز راستہ مفتد دے دے کہ وہ سلاما سلاما ہر طرف سے انقرام میں دے ہے ہر طرف سے آواز آئے دی سلام کی سلام کی کون خطرہ نہیں ہے کہ یہ کہیں حیات وقت آرزویں اور ان کے ساتھ سلام یہ ہے کہ یہ ہے فکر کی چیمتوں کو مصفر کرتی سنے اتبار سباغمدی کے سادوہ رکھنے سے یہ معاشرہ ورود میں آتا ہے اس میں سباغ کا تجھے قصر کے قائم ہوتا ہے اور داہمی انسانیت کے قصر کے ساتھ یہ قائم ہوتے ہیں اور ان تمام کا محاصل کیا ہوتا ہے کہ دنیا پرارشتی ہے وا آخرے دعوہ ہیں ان کی دعوت کا محاصل انلام ما آل یہ ہوتا ہے آخری دنیا پرارشتی ہے امی الحمدللہ رب العالمین بھئی انسان بتایا ہے یا خدا کیل واقعی کمان ہم دے سکائشت کا محاصل کیوں جو 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 بہتاری کائنات کی ملومیت کر رہا ہے یہ اس کے چاہی کپریٹ کے لئے چلی اس میں پیدا کرتی ہے نا خات تو نہیں پیدا کیا ہے کاملے مطرکتے نہیں پیدا کیا ہے ہم دے کسیل کو دے اکتا یہ دنیا پرارشتی ہے جو واقعی ہم دے سکائشت کا ماند ہے کس معاشرے کے ریسے اس نے کہا سید یہ ہو جی کہ زندگی رکھ کر نہیں ہوگی مطرکتے مات نہیں ہوگی اس نے ایک دوسرے انسان دوسرے انسان سے ملے گا خلا کر خلا کر خلا کر اپیام لے کر یہ ملے گا لگا اس میں وہ آخر دعوہ ہوں ہم نے الحمدللہ رب العالمین ان کی اس دعوہ کا سکائر کا علیان آل یہ ہوگا کہ وہ جہاں سے دعو کی تھی قرآن نے اپنی الحمدللہ رب العالمین دنیا پہ کار اپھے دیدے اس نے کوئی صدا نہیں کہ دین سے تصور کا دیا ہوا خدا واقعی ہر کسن کی حمد سکائشت کا وہی متحق ہے اس لیے کہ وہ رب العالمین اس لیے کہ نگا رہا ہے آپ نے غور سرمایا جو غانم قرآن کیا کس زمانے میں یہ باتیں کہہ رہا ہے آپ نے غور سرمایا ایمان کسوں کہتے ہیں تقویہ کیا ہوتا ہے ایمان کسوں کہتے ہیں علماء بھی دخلی اس میں کیا دین ہے تو پھر اس کے بعد بھی اس نے کہا ہے کہ وہ جو پھر ہماری قوامین نگمیوں سے تجھے فاصل کر کے اسے غور پھر ہماری قرآن کرتے ہیں یہ بھی اور وہ دو معایر کے پھر فرق سے غافل رہتے ہیں وہ بھی دونوں جہند میں جائیں گے اسے میں بات اچھا کریں وہ ایک کا مقام کی جہند میں ہے ہم اس کے جانی کی جہند میں ہیں ہم اس کے وہی کی جہند میں ہیں یعنی یعنی اندازہ میں جائیے کبھی تیزتہ نہیں چھڑا ہوگا ہے مجھب کے پہلے کھٹے پھر بروازے دھن کر دیتا ہے یہ وہ قوموں ہیں جن سے دنگار تیزتے رہے ہیں مغرب زیادہ، فرام زیادہ، یہ جو دھلے، جو دیگ، جو دیگ، داہیے، سارا دکھر پہلے جانے جاتے ہیں عزیزان امان دہیا، دیگی، انتانیوں کی سطح سے گرا ہوا اور اس کے مان عزیزان امان ان کے دروازے کے دھولن خلا سے جو روپی ماننے والا ہے یہ کس جہنم میں ہے؟ آپ کے معلوم ہے کہ جہنم کے دروازے، جہنم کے دروازے کا جب درونا ہے جہنم میں ہے، اس کے لئے مالک کلہ کی استعمال کیا ہے یہ کسی اور کی ملکیت ہے، جہنم وہ ہے تو ہیچ میں انسان دوسرے انسان کی ملکیت میں ہوتا ہے اور یہ محکوم کاؤں، یہ قوت خطر کی قوت کو سلیتا ہے کی تیزی حضر نہیں کرتی، اس کی صافیت کا یہ ہوتی ہے اور پھر وہ مدریہ ترال سے ان کے ہسار لیا ہے مدریہ ترال سے کرنے والی جانی گرگے غیر، مدر بھی گرگے غیر ترال اسمال جاتا ہے روپیل کے لیے تھی مہتار، مدریہ کے لیے تھی مہتار ہیں ہر چیز مستار اور محلی لیتا ہے اور پھر اس کے محلی لیتا ہے، ان کے سوڑے سام رہو لیتا ہے اس کے بڑا جہنم، اس کے بڑی دلت لیتا ہے اس کے دلت لیتا ہے، ان کے سن چھے دل روز است실 پہ جانم ان کے خرمچہ جہنم دل بھی ایدارہ رہا ہے جانم نے ان کے ساڑا جانم کے بعد ملوم اردہ رہا ہے وہ宮 شہور میں نہ ساڑے لوگ حل ان کو تکرد دعوی؟ چلا کہ اس کے دلتھوں سے ان کی نہیں آیا اور بھی ہو جوں ا میطران عائن؟ جانم کی آیاا کہ یہ بڑا ہتا ہے۔ جانم جانم کے اندر پھرا رہا ہے اس کے واقع چнения کیوں ہو جاء ٹھا ٹھا ہوں؟ سوال جادہ ہوا کی تھی اگر یہ ایک ہی ہیں یہ جیسے بتایا گیا ہے یہ جیسے جانے والے ہیں سکھاؤں گے کہ کساں بڑے سکھال جاتے ہیں بڑے مڑے سکھال جا جاتے ہیں آپ اتنا کھاتے ہیں کہ ان کی تکوڑی ہوئی حدریاں ہمارے جاتی قومیں جتان آتی ہیں پھر یہ ایک سکھال کیا گچنا ہی سکھال کریا ہمارے جل میں یہ قیام دورہ ہو رہا ہے کنین مقافہ بے عمر جیسے ہمارے کام میں نہیں ہے وَلَا بُعجَّمِ اللَّهُ لِلنَّاسِ سَرْرَسْتَ جَعْتَ جَعْتَ جَعْلَهُمْ جِلْخَيْرَ مَقْتُلِيَحَ لَوْهِمْ عَجْلَمْ یہ یہ کیسا ہے سنجادہ یہ ہونا کہ اگر کسی نے غلق چیدہ مجھایا اور اس کا ہمیں جنگوڑا بہنگی دماغ دی سنجھوں کا ہمپے ہونا کہ آسر ہونا چاہیی ہو نقاسہ کے عمل کی سورت یہ ہے یہ آدمی یہ کہا ہے کہ جس طرح انسان اپنی لیو اپنی نسل سے دیو اپنی منتر سے لیو سلجی مجاتا ہے یہ بھی سمیدنے یہ بھی سمیدنے یہ بھی سمیدنے اگر ہم کس کے مطافات عمل کے نتیجے نہیں بھی اہزی ہی انگلس کے جلدی سے کام دیکھے تو یہ ساری کائنات کا معاملہ ملکتی دھا بھی جگہ ہوگی اگر تمہارے میں آر کے مطافل بھی سکتا ہے جہاں کے کامی میں مطافات عمل بھی وہ تینی رکھیں گے اور یہ ہے انسان کا غلط رہت کے دھوڑ کے سوہی رہت کی طرف آ جانے کا انکان ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جاں جس کی تباہی کے آثار کے بے سے ہمیں خورت کو خورت کی پر جانے کا انکان ہے تو اس کا انکان ہے نہ چاہیے کہ یہ خورت رہت کی پر آ جائے تو ہم نے اس سے کی انتگام نہیں لے انتگام لینے والا تو اس محبت کی کلاس میں رہتا ہے کہ ذرا کسی کے قدم غلط اٹھا اور اس نے صوراں جدد دیا کہ اللہ اب کابوا آئی بارا کہا سیال یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کا چاند دینا ہے ہمارا مقصد سے بجانا ہے ان کا چاند دینا ہے غلط رویس کی طرف چلتے ہیں اتنی اگلیسی ہم ان کے چکل نہیں لیتے ہیں لیت کے بونے لیں اور اس کے قل لانے لیں ایک محلت کا وقت ہوتا ہے پہلی کام نے جب ہوتا ہے جنمیل سے اگر کسی وقت دیکھ لے وہ چکاند سے غلط رویس دیا گیا ہے کہا اس وقت ابھی وقت ہوتا ہے کہ اس صحیح جید دے پھر اس کی محلت بھی بڑ جاتی ہے اور آخری لمر دے اس سے پھر جس کا واہی سے سامنا کرنا پہتا ہے اس صحیح کو بڑ جاتا ہے یہ صوراں بھی اس کا بڑ دے سکتا ہے اور اگر یہ محلت کا وقت ہوتا ہے اور اگر یہ محلت کا وقت ہوتا ہے تو انسان تو اسنا بڑ جاتا ہوتا ہے تو پھر تو کوئی انسان بادی نہیں کلتا اس لیے ہم نے یہ محلت کا وقت پرک خواہ ہو کہ یہ آیا جاتا ہے آپ دیکھئے کہ وہ آیت جس نے کہا ہے کہ خدا نے اپنے ان کے رحمت کو خرم وادل پرار دے رکھا ہے سَتَبَ عَلَى مَسْتَبِ اللَّهِ مَرْيَحِونَ آئے پر رحمت کو وادل پرار دے رکھا ہے اور معلوم ہے کہ یہ رحمت کیا ہے پھر آیت کی یہ پہلے کیار لگا ہے اولو نوز ہے کہ تاچر جو لوگ غلط روش پر کلنے کے بعد معصوب کرنے کے بعد یہ روش غلط ہے ان کے لیے باغ آفنینی کا انکان یہ ہے یہ ہے خدا نے اپنے ان کے رحمت کیا ہے اسے رحمت کا تطریق کیا ہے تینی حضر ہی غلط روش کے بعد باغ آفنینی کے انکان کے لیے محلت کا وقت ہے یہ ہے رحمت کیا اور یہ بڑی چیز ہے بیماری میں پھر اولاد آپ سے ہوتے ہیں کسی وقتے پھر آپ سے ہوتے ہیں کہ بیماری اور موت میں ایک وقفہ ہوتا ہے ملنہ اگر یہ ہونے لگتا ہے کہ جو ہی آپ نے زیادہ پھنبہ پانی پھیا اور دونسل نے جلد میں ہوئی خراش آپ نے اکھا کیا اور آخری چاند سکتا ہے وقتہ ہوتا ہے ملت رحمت کا تطریق کیا ہے کہا یہ ہوتا ہے اور اگر اپنے متعلق وہ ہی نظر چاہتا چاہتا ہے کیا یہ دیکھیں جہاں بڑا دیندار ہیں جو نمازیں پاتھتے ہیں جو رکھتے ہیں جو رکھتے ہیں جو سب سکتا ہے ان کے باؤدود یہ دیکھیں کتنی سنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں غریبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں یعنی نید لوگ یہاں اس زنیا میں سنگی کی زندگی بسر کرتے ہیں یہ لوگ جو داد ہیں وہ ضرورت دھال ہیں آپ نے ان آیات میں عزیزہ نے دیکھتے ہیں یہ جو قائدات کے امار قوانینِ قدرت ہیں اور قسطروں کی قوتیں ہیں ان کو مصخر کرنا ہے ان کو مصخر کرنے کے بعد ان کو اسطنی مالک کرنا ہے مصخر کرنے کے بعد قوانینِ خدازمدی کے طابع ہیں تو زندگی کی خوشاد آنے والاوی زندگی کی خوشاد ہے ان کو اپنی ملزی کے مطابع ہیں ان کو اسطنی ملزی کی بہرحال خوشاد اور اگر ان کے سن آئے سے ان کو آ رہا ہے جہاں بھی انعامت وہاں بھی انعامت یہ تو پہلے کہنے کے لئے جانا بھی اتنے تم اپنے ہی نیاز کے مدارے میں حضرت کی تسلیم کرنے لگ جائے تمہاں وہ دیکھیں نا کتنے غزالت یہاں دیکھیں نا ایک آدمی اللہ کے بندے وہ تو مطبی کہہ رہا ہے یہ جنہیں ہم اس طرح سوچتے ہیں ان کے لئے بھی قدا کی رحمت ہے اور یہ رحمت یہ ہے محمد کا وقفہ جو برمیان میں دے رکھا فَنَذَرُ الَّذِينَ نَاجَرْ دِونَ لِكَا أَنَا سِي دُغْيَانِ یَا مَحِينَ ٹھیک ہے راستہ بھولا ہوا ہے جہاں دفعے یا محونہ ہے اُن یون اور اُن ہون میں بڑا خلق ہوتا ہے ان کے ہاں یہ تو اندھا ہوتا ہے اور یہ سہران راہ گم کردہ آنکھوں والا ہوتا ہے آہا کُل آدمی سہران یہ راستہ گم کر گیا ہے کفاف ہو گیا ہے تو راستہ گم کر گیا ہے آنکھیں میں دیکھ سکتا ہے اگر بہلِ کلم کی ہوگر ہم اس کا پہنگلہ دبا دیں پھر سہی راستہ کی پاسی آتا ہے ششگر و حرام شر رہا ہے سرگردان شر رہا ہے خلاصے ہوں کیتے پھر اس میں اندب جدہ پیدا ہو گیا ہے اور آنکھیں ہیں کس لیے اس کا امکان ہے کہ سہی راستہ کی آگیا ہے یہ وجہ ہے کہ اتنا وقت ہم دیکھتے ہو تو ان کے اتنا وقت بن جاتا ہے یہ ہے ہمارے ہم کا تانونِ مقافعاتِ عمل میں مولت کا جو وقتہ ہم نے رکھا ہے یہ ہے اس کی مقافعاتِ لیکن ہوتا ہے ہم یہ ہے کہ رہزان اکسن انسانا انسانا ضرر بانا رجمد کی او قائمانا قائمانا مصیبت میں جب یہ پانسہ ہے تو اس کی کیسیت یہ ہوتی ہے کہ کھڑے بیٹھے لے کے یعنی ہو رہا ہے ساتھ پوچھو لیں یہ گھرا رہا ہے پھل جلا رہا ہے وہ خدا تو یہ تکھ رہا ہے یہ بڑے گھر ہتی اور پتھر کے سون ہو جئے ہیں ان کے اندازلی ذہمتیاں کر رہا ہے مصیبت میں کوئی بھکا جائے اس کی کیسیت دیکھنے دکھا رہا ہے دعانا لجمد ہی او قائمانا او قائمان کھڑا بیکھا دیکھا اس کی کیسیت یہ ہے جادلہ ہو جادلہ ہو رہی ہے یہ تارک فلمہ کشافنان ہو در رہو مصیبت رفا ہو جاتی ہے مرہ کا علم یاد اونا الہ زب میں بچھو تو اس کے بعد یہ مجھے جاتا ہے یادلہ ہو جاتا ہے آئے نہیں ہو جا وہ مصیبت رفا ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے تو جمعہ نا تو جانا تھا پھر اس کے بھی یہ آسی تدبیر کی آسی اس کے لئے آسی اس کے آج چلی جائے اس کے لئے بہا یہ کیا تھا اور یادلہ ہو گیا یہی جو اس کی ادھر پسندی انسان کی ہے اس کی تو یہ کیا تھا ہے اس کی تو یہ کیا تھا ہے لیکن ایمان لکھنا یادلہ جو ہے وہ یہ نہیں کرتا ہے کیونکہ پوری زندگی ہے چلی بالکل جاتا ہے تو جی راستے پر کڑا جا رہا ہے اس کے قیامیم کی صدافتیں تو یقین ہوں انہ اللہزینہ کالے رل من اللہ سے مستقام کس تقامت ہوتی ہیں کارتا وہ کیا ہے یہاں اسی کوشش کے نتائم حقی حال نہیں نکلتے ہیں یہاں اطلاع تو کوششی نہیں لگ جاتا ہے تو وہاں خڑا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے اس کے قانون کے سمجھ میں نے کہیں غلطی کیا اس کو اطلائی کرنا نے کہیں غلطی نہ نکی پھر سے ریفیر کرتا ہے اپنے گھر لے اس کی یہ کیسی اپنی ہوتی ہے یعنی یہ کہا گیا ماغ رہا ہے دعو رہا ہے اور اس کے بعد اللہ فرموٹی ہو جاتا ہے استقامت ایمان کی شرف کسی سے درمے کا نتیجہ افدحال نہیں نکلتا تو کھڑے ہو کے سکتا ہے اور پھر دوارہ اس پر ریفیر کرتا کہے گے اس نے یقین کہ قانون وہ بلکل برحق ہے جس کے مطابق میں یہ سر رہا ہے یہ اس میں تو ہی غلط نہیں ہے کہ یہ نتیجہ اس کے مطابق درامت نہیں ہوا میری کہیں غلطی تھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو آیاتِ خبازمدی یا انتوالینِ سطرت کا علم لکھنے والے ہوں کی کہتے ہیں یہ کیا ہے نہ زمین پہ نہ آسمان پہ جلے کہتے ہیں نہ چاند کا سوال و معلق تھڑے ہسام دو میں انہیں وہاں ہو جاریں گے خانونوں پہ زمین سے مطابق وہاں انہوں میں وہاں سے شکایت ہو رہی ہے کہ تقلیم ہو گئے یہ اس قفا ہم نہیں کہنے گا کہ یہ کہنا وہ اس قائلات تھا کہ اس کے اندر حرارت زیادہ بڑھ گئی تو یہاں یہ نہیں کہتے ہیں کہ انہیں صاحب اس قائنات میں یہاں تو وہاں کامینا وہاں کامینا دھولائی محصر آئے صاحب یہ کہا دیا جائے اس کے مطابق بالکل نہیں تو اپنے لبارک اری میں توتنے دار جاتے ہیں کہ کہیں غلطی ہوئی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہوئی ہے کائنات میں یہ غلطی ہوئی تھی پیسے سے دو آدمی اور جائے دیکھیں کو جا کے دیچارہ سے یہاں ان کو تکلیف ہوئی ہے تو اس کے مطلب یہ کہا گیا ہے کہ تین چار جن کا جن سے بات کرو یوں کرو یہ نہیں یہ کرو وہاں یہ غلطی ہو گئی یہ کر کے دیکھو ایسا نہیں ہوگا تو دو آدمی اور ہم بھیجنا ہے وہ کچھ کریں گے یوں بھی نہیں ہوگا تو کوئی دارتی لاتو لبائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہاں کہاں غلطی رہے گے یہ اس لیے کہ یہ ہونے نہیں چاہیے یہ اُس خدا کا کامین ہے جس نے کہا ہے غلط جو دل سنت اللہ تدلیلہ ہمارے کامین میں کبھی تدلی نہیں دیا کہ کوئی ایمان جاتے ہیں دیوانوں میں انہوں نے کہیں نہیں کہا کبھی نہیں کہا تو نہیں خالتا ہم یہ غلطی ہے کہا یہ ہے جلدنا غلطنا ہم نے غلطی کی ہے کہاں کبھی تدلیلہ نگاہ کوئی دا دی وَمَنْ تَلَوْا هُلَا سَلَا خَأْتُنَا لَيْهُمْ وَحْمَانْ يَا جَمِينَ پھر توکے ہماری رحمہ آئی گئے چپی سے پھر تم اقتضا کرے گئے پھر جو ہی تمہارا نتیجہ نکلائے گا پھر تم نکالنا چاہتے تھے نتیجہ کاثیت انسان کی یہ نظام ہوگا یہ جو کاثیت ہے تو مصیبت کرتی ہے تو یہ کاثیت ہو جاتی ہے رفاہ ہو جاتی ہے تو پھر کہاں کا خدا کہاں کہاں کا اس کا قانون پھر وہی اپنی مان مانی تَذَلَكَ ذُّنَ لِلْمُسْرَفِينَ مَا قَانِنْ يَا مَهُونَ یہ ایک ذُّن کی چاہیت آتی ہے قرآن میں اور بڑی اہم ہے وہ عام طور پر یہ وہاں آتی ہے جہاں پھر تدہ ہیاں آ جاتا ہے ایک تو قصیت یہ ہے کہ برائی ہو اور کسے برائی سمجھے برائی بھلائی بنتے نہ دکھائی جو یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں عام معاشرہ تو بھلائی پہ چل رہا ہو کوئی ایک سر بھی اس کے اندر غلق اطنام اٹھائے معاشرہ بھی اس کو توقتا ہے ملامت بھی وہ کرتا ہے اس کے بعد پھر اس کو یہ ملامت بھی ہوتی ہے کہ نہیں میں ہی غلط اور یہ سارا معاشرہ ہی اس کے بعد اس کے بعد پھر ہوتا گیا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ ساتھ یہ اس نے اتنی چار سو بیٹ کی ہے اور اس نے اتنی اتنا کمایا ہے میں اسے زیادہ دبنا کروں نہ چار سنا زیادہ نہ کماؤں گا دور یہ شروع ہو جاتی ہے برائی برائی بنتر دکھائی نہیں گے پران نے کہا ہے کہ جب کسی قوم ان کے سوے عمل دو ہیں غلط کام ان کو خوشنوا بمکر دکھائی دینے لگے تو پھر ہونے تو علی بجاتا ہے مزین اور نیمت کے لفت اتنے عظیب تھے اتنی کشش اور جاظبیت ہے آج کے ان غلط کاموں کے اندر بھی معاشر ہو رہے ہیں وہ اتنی بری کشش ہے کہ وہ چھوٹی قومت کا لوحہ تو بچہرہ اپنے مقام بے پھہر ہی نہیں سکتا بچہرہ بھی ہوتا ہے تو کس نماغ ختم نماغی سویر کی طرح بھر پھرا پھرا رہا ہوتا ہے بچہرہ برست حول الفلال کی ضرورت ہے اسے معاشرے کے اندر اس کشش سے بچنے کے لئے عزیز آنما اس لیے تو دوام اس کا سکھائی نہیں ہے کہاو درد بنا سببتت با منا یادلہ ہمارے قدموں کو جمائے رکھنا کشش سے بری ضرورت ہیں جازگیوں میں بڑے زور کی ہیں مکناتیر بڑے بھاری ہیں یہ کہاں ہوتے ہیں جس معاشرے میں برائی برائی نہ رہے اتنے عام ہو جائے کہو تا کسی در پوچھے ہو جائے کہ سارے یہ ہو چکت پردے ہیں میں ہی دی علوکار دائی ہیں میں نمی چندتے ہیں جاں جائے ہمارے کیا مرادی جیتا ہے امان اور یہ چاہی میں میرے ہاں پر سندے آگے ارات و راہ لکھو بڑ جائے گا میں انہی کہنے آگے سکتے ہیں جس پردے ہیں بہلک ماندا ہے بہلک ماندہ ہے میں نے اتراسی کے لئے خلاف نہیں کیا میں نے آگیا جار راستے جناب سے کہیں مدامت نہیں ہوتی تو یہ بھی غلط سار تھا میں نے غلط سار تھا یہ نہیں ہے یہ ہے وہ مقام یہاں قرآن میں آپ دیکھئے گا بڑے مقامات میں یہ کہاں ستان اس طرح سے مضیم کر کے لکھا لیتا ہے ان کے غلط آمال کو جو کتے کر رہے ہوتے ہیں ہے غلط لیکن بڑا خوش منابن کر لکھا لیتا ہے انہیں مترفین کہا ہے سران ہمارے ہاں اقراف ترن سنتا کے یہی آگیا ہے جہاں ضرور خرطی کے معنی میں آگیا ہے چل دی یہی ہے نا آپ کے اقراف نگرے یہاں کہا ہے مترفین آپ نے غور کیا کہ اب آپ کے لئے آ رہی قوانینِ خداوندی قوانینِ شطرت کی روح سے شطرت کی قوتوں کو مفخر کرنا اور انہیں اکبارِ خداوندی کو تعلیٰ ترسل نہ کرنا شطرت کی قوتوں کو مفخری نہ کرنا ان قوانین کے لئے تو غور فتن نہیں کرنا قانونِ مقافہ کے عمل پر ایمان نہ رکھیں مصیبت کرنے کے سبھی کبھی یہ نظر پر اس دنیا کی قدیئت ہے مصیبت کرنے کیوں کہ دعائیں مانگنا نظرِ منتے میں آئے لگا رہا یہ سب تک کر کر آ لینا اور جا یہ مقصد حاصل ہو جائے اسے بہت سوالی نہیں ہے گدا کا کہیئے صرف ہو جائے برائیوں کا اتنا عام ہو جائنا کہ جو بھلائیاں لنگر رکھائی دینے لگے مزیل بن جائے کہا وَلَا قَدْ أَحْلَقْنَا الْقَرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا وَلَمْ ان سے کہو کہ جب اس کے سہلے بھی اقوام میں یہ کیسیت عام ہو گئی تھی تو پھر وہ قومیں تباہ ہو گئی اور فرمایات نے اقوامِ عالم کی تباہی کی اثبات قرآن کیا بتا رہا پھر وہ قومیں تباہ ہو گئی وَجَعَثْمْ رِسُلِهُمْ بِالْغَيْنَافِ سنی راستے کی رشان دل کرنے والے خدا کے قضامات پہ اچانے والے ان کے پاس آئے نمات آنے لے جو میں اس لیے کہ برائی ان کو نظر ہی نہیں آتی اس قسم کے غلط پیس و غلط کار معاشرے میں تو یہ خدا کا بھمنا اگر کسی درائی کو درائی کو کہتا ہے آپ دیکھئے تو صحیح اس کا مضا کو آتی اور ملاد نہ بھی اولائیں اگر زہرہ یو ہی تھوڑا سا تکلس ہم تو مانتا تو کوئی نہیں ہے اس کی بات تو ٹھیک ہے میں یہ ایمان دا بھم کو بھی دیکھ لیا تھا یہ دیکھا نا اس نے ایمان دا بھم کو بھی دیکھ لیا تھا دیکھ لیجئے وہ باتا ہوا سامن لرکہ تینجی بھی ختم کر دیکھتا ہے کہا خدا کے پیغام پر آئے تھے انہوں نے آکے کہا تھا کہ غلط رہے ہم آگانے مجھوں میں کس کے بعد ہوا تھا والا کا دہ لکھنا کریں اب ختمے نمیود کے بعد کیا صورت ہو جی روشوں میں ہم کہا ہے پیغام آتھا آئے تھے نا وہ اور اگر پیغام مابیود ہو وہ ہی مستدال ہوگی انہوں نے پیغام ہی لانکے دیئے تھا پیغام اگر مکمن غیر متبدد محسوس تو یہ مابیود ہو تو اس کے بعد خوالی نہیں ہے کسی رسول کے نبی کے آنے کا اب تو وہ بات اس پیغام کے پہجانے کی رہ جائے گی نا پہجانے کا فریضہ تو ہر دوشہ صدا کر سکتا ہے جو اس کو ایمان لگتا ہے اور اپنا یہ فریضہ سمجھتا ہے یعنی وہ جو پیغام سنچانے کا فریضہ تھا اسی لئے نبی اور رسول دو الگ کیا کہیں ہیں نبوہت تو پیغام پانا ہے خدا کے ہاں سے پیغام جس کو مجھتا ہے یہ پیغام تو اور نہیں کوئی کہا سکتا یہ پیغام ختم ہو گیا مکمل ہو گیا یہ ہے جو ختم ہوئی اتیر اگلی بات پیغام پہنچانا ہے نبی اس میں دونوں کی میں یہ ہوتی ہے پیغام خدا سے پاتا ہے پیغام کو پہنچاتا ہے پیغام پانا ختم ہو گیا ختم نبولت سے کہ کتابِ محسوس و مکمل و غیر متبدل دے دی گئے پیغام پانا کی ذنہ داری جو تھی یہ اس عمت کے سپرد کر دی گئے تو آپ سوچئے کہ یہ کے ذن میں دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا تھا وہ خود ہی اس پیغام کو فراموز کر دے اسی لئے قرآن نے کہا ہے کہ یہ دورہ جہنم ان کے لئے ہوگا اس قرآن کے لئے اپنے آزار دے آزاروں ہم ان کے جروم اور ان قاموں کے جرام جو ہیں وہ بھی ان کے ذن میں لگا جائیں گے کہ تمہارے قرآن نہ تجانے کی وجہ سے ان کی یہ کا پیغام کی یہ شہادوں کے ہیں ان ختمیں ختم رکھنا ہے عزیزا نے من چھوٹی رات نہیں ہوتی کسی کا قرآن دے کے مراثنے ہوتے جائے نہیں بھئی پتہ آیا اگر یہ بیماری کی خبر آئی ہے یہ اس کو پوریہ جا کے دو دے میں یہ مک جائے گا آپ ذمہ داری یہ لیتے ہیں اس کو پہنچانے کی اور نہیں پہنچاتے اچھوٹ ہے وہ اس نہ پہنچنے کی وجہ سے سمر گیا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ذمہ دورہ کیل کیسے یہ حد ہوگی دورہ ہی دوری بھین ہے جس لیے دورہ آزاد میں ہم اکتلا ہے قرآن نے کہا ہے دورہ آزاد اپنے ہاں بھی ہم ذلید دوسروں کی وجہوں کے اندر کی وجہیں دورہ آزاد ہاں بھی بانتا ہے ان کے ہاتھوں سے ذلیل عزیدان مانتا ہے وہ پھر یاد آیا کرتی ہے مجھے وہ تحضیان کی بارتا ہے پہلے دن جہاں اس کا شاگرد چلا ہے کشتی لڑنے دنگل لڑنے کے لئے تو اس نے کہا تھا اپنے شاگرد سے اس لگا کہ اکتاد جی کوئی مسیح کردی ہوتا ہے میں نے کہا بیتاہیک کی مسیح ہے دعا یہ مانگنا کہ یا اللہ جیل میں ترسنا ہا گا تو کسے ایسے دے اتھو چٹھا جن نے پہلے بھی کسے میں چاہا ہوئے جس تمہوں نے پہلے باری میں چاہا ہوئے گا ترسنا پہ ہا گا ابھی کنین کی جیڑی ہوئے گی ابھی درداشتی ہوگی عزیز اہلے میں میں ترسنا پہلے بیتاہی ابھی کبھی اپنی باری سکی گھنے میں چیزایا اسرائین اور ہندو ہائے مار گیا مار گیا ہم مار گیا ہم بہت مودک سے نہ رہی ہوا ہمیں بھوکا تھا ہمیں بھوکا تھا ہمیں بھوکا تھا ہمیں بھوکا تھا ناکتوں کہ شائع نہیں مرے بھائی یہ جہاں نہیں ہے نہیں آگے آتی ہے بات کہا سن لیا اقیام عالم کے ساتھ کیا ہوا ہے تحریف آگئے ہی ساتھ میں تمہارے معلول ہوا ہے کہ قوموں کے ساتھ کیا ہوا کرتا ہے پہنگیت اغاماتِ خداگن بھی تم تک یہ کم کہا تھا عزیز امان قرآن نے عزیز امان غور سے میری بات سنیے یہاں کم کہا تھا قرآن نے قرآن نے اس تیز کو کہا تھا چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو کہا تھا کہ انہوں نے اللہ کیا خلافہ سے زرد منداد ہے انہوں نے نہیں درست کہا تھا آگست انہوں نے ایک مملکت دیتے ہیں آج یہ دیکھنے کے لیے تم کیا کرتے ہو چودہ آگست انیس سو سنتالیس کے دن نیراز ساڑت ہے عزیز امان قرآن سے اس طرح سے پڑھا یہ چودہ سو سال پہنے آیت نہیں مادل ہوئی دیکھتے ہو کس کمٹسٹ میں یہ آیت آئی ہے کیا سیزہ پیچے سے چلی آ رہی ہے نگلہ سے بچی بات میں ان کی سران کو سمینے کا جو کہتا دیکھتے ہو کس کمٹسٹ میں جو آ رہا ہی ہے اللہ اللہ کیا جناتا جناب آ رہا ہی ہے ہاتھ دیکھا تھے پہنے کیسے تباز میں کرتی ہے یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا چودہ مستر امان یہ متغمانان پاکستان سن لے آ رہا سننا جاینا تم خلافت فی الارض من بعدہ سن انتباہ ہونے بات اس قوموں کے بعد کنے ہم نے اگر ایک ممنکت دیئی ہے ان کا جانے چین بناتا ہے ہم نے سنبے جشن مطرد منانے کے لئے اس نے منہ نہیں رکھا اس بات کو کہ کیوں یہ ممنکت ملی ہے حضیر آنے من چاہتا لے ننظرہ کیسا تامہون جنہیں یہ سب کچھ بتا دیا جائے ان کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ مولت کا وقفہ بھی کچھ یہ لنبا نہیں رکھتا ان کے لئے یہ لنبا رکھتا ہے جن کو کچھ تلے بتایا یا نوان سے تلے بتاتا ہے پھر اس کے لئے مولت کا وقفہ دیتا ہے جنہیں یہ تیس بدادی گئی ہو ان کے لئے مولت کا وقفہ بھی نمبر نہیں رکھتا ہے امیران زورہ کیسا تامہون تجیہا حضیر آیت پہ درس آج کے حتم ہوتا ہے چودہ آگست حلیف اور پتانہ ہر چودہ آگست پہ اوپر ہم جشنہ آزادی منع کرتا ہے چودہ آگست تو منگل کے آئے جی بارہ آگست تو اتوار آئے گا ہمارا برس کا بین آئے گا اگلا برس کا دن جو ہے اتوار بارہ آگر کسی جو ہمیں آزادی کی نسبت تھے اس نے میں نے ایک خصوصی حرض اپنا رکھا ہے اور اس کا انوان ہم نے رکھا ہے کیا ہم آزاد ہیں قرآن کی روشنی آپ کو معلوم ہے میں تو عملی سیاسیات نہیں اتنے گے میں تو قرآن بتا مجھلے قرآن کا مبیت مجھے تو ہر معاملے کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا ٹھیک ہے چودہ آگست تو ہمیں ایک معاملت اپنے ہم آزادی ہیں ٹھیک ہے ہم سیاسی اتباس کے آزاد بھی ہیں تو ایک اور بھی تو گوشا ہے دیکھنے اور ہمارے لیے تو وہی گوشا تھا ہمارے لیے تو وہی شما تھی جس میں ہم نے لیکھنا چاہیتا تھا کہ ہم آزاد ہیں یا نہیں ہیں وہ کسی آزادی کہتا ہے کیا ہم قرآن کے میار کے مطابق بھی آزاد ہیں مجھے اس آزادی سے انکار نہیں مجھے اس معاملت سے انکار نہیں میں خطہ و زمین کی اجازت کے لیے جان تک دینے کے لیے بھی تجار ہوں یہ سرکت ہے میرے کالے جگہ میں قرآن ہوں میں کی جو سے یہ دیکھنا مجھے دنیا یہ کہ کیا قرآن کے روح سے بھی ہم آزاد ہیں اور یہ ہنوان ہوگا عزیز آن امان اولے اتوار کے درس کے سکتا خطو کی درس کا میرا ورہاں بہت سے دوسرے لوگوں کی آمد کی فاتر کس میں یک جو ہے